بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل وفیق سیکریٹ شیف آج ہم بنائیں گے گھر کے مسالوں سے تیار کردہ جو بنانے میں بہت ہی آسان ہے بیف نہاری تو چلیں بینہ وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں اپنی ریسٹی اور آپ کو بنا کر دکھاتے ہیں لا جواب بیف نہاری سب سے پہلے ہم نے آدھا کلو بیف لے لیا ہے جو بونگ کا ہے کیونکہ سب سے اچھی نہاری بونگ کے گوشتی ہی بنتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پیور بونگ کا گوشت ہم نے آدھا کلو لیا ہے لا جواب قسم کا بالکل فریش اس کے بعد ہمارے پاس ہیں کچھ مسالے جن سے ہم گھر پر تیار کریں گے نہاری مسالہ آپ بازار سے لینا چاہے تو لے سکتے ہیں مگر میں آپ کو بازاری مسالوں کے لیے ریکمینڈ نہیں کروں گا ہمارے پاس ہے ایک عدد بڑی علائچی پانچ سے چھے لونگ ہلوی تھوڑی سی ایک چمچ سونف تھوڑی سی کالی مرچ دارچینی چائفل جاوتری بادیان کا پھول اس کو ہم کر لیں گے گرائنڈ اچھے طریقے سے گرائنڈ کر لیں گے اس کے بعد ہم نے لیا ہے ایک کپ آئل ایک پتی لائل لیا اور اس میں ایک کپ آئل ہم نے ڈالا ہے آئل گرم ہونے کے بعد اس میں گوشت ڈال دیا ہے گوشت کو ہم کر لیں گے فرائی کچھ دیر اور اس میں شامل کیا ہے ایک چمچ ادرک لحسن کا پیسٹ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اب اس میں شامل کی ہے ایک چمچ کٹی ہوئی ہری مرچ اور گوشت کو کر لیں گے اچھی طرح سے فرائی اور مرچ کو بھی کر لیں گے مکس اب ہم نے شامل کی ہے ایک چمچ لال مرچ آدھا چمچ حلدی ایک چمچ پیسا ہوا دھنیا اور نمک حسب ضرورت جیسا آپ کھانے میں پسند کرتے ہوں اب مسالہ اچھی طرح مکس کر لیں گے اور گوشت کو اچھی طرح ہم بھون لیں گے تو اب جو ہے نہاری مسالہ ہم نے جو گرائنڈ کیا تھا ڈیڑ چمچ مسالہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیڑ چمچ ہو گیا اب پانچ سے سات منٹ تک گوشت کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے ماشاءاللہ خوشبو بڑی لا جواب آ رہی ہے ماشاءاللہ دیکھنے میں بہت زبردست لگ رہی ہے اب بھی سے ہماری نہاری تو آپ دیکھ سکتے ہیں لا جواب قسم کی خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اب ہم نے جو ہے کرنا کیا ہے اب ہم نے اس میں شامل کیا ہے تین گلاس پانی پانی آپ دیکھ سکتے ہیں تین گلاس ہم نے اس میں پانی شامل کیا ہے اب ہم اسے جو ہے سیٹی پر رکھ دیں گے بیس منٹ پریشر ککر میں پکائیں گے تاکہ گوشت ہمارا اچھے سے گل جائے تو بیس منٹ ہو چکے ہیں اور گوشت ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے وہ گل چکا ہے لا جواب قسم کا گوشت ہمارا گل چکا ہے اب اسے جو ہے ہم اتار کر سائیڈ میں رکھ دیں گے ایک فرائی پین لیا ہے اور اسے چولے پر رکھ دیا ہے بلکل ہلکی آنچ پر اور دو چمچ آٹا ہم نے اس میں ڈالا ہے اور آٹے کو ہم کر لیں گے براؤن جو ہے بلکل ہلکی آنچ پر بلکل ہلکی آنچ پر اس لیے کہ آٹا نیچے لگ نہ جائے بلکل ہلکی آنچ پر ہی آپ نے اسے براؤن کرنا ہے یہ دیکھیں آٹا ہمارا براؤن ہونا آپ دیکھ سکتے ہیں شروع ہو چکا ہے یہ دیکھیں تو آٹا ہمارا براؤن ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اب اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے کارھا سا پیسٹ آٹے کا ہم بنا لیں گے کچھ اس طرح کا پیسٹ تیار ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں پیسٹ اب یہ پیسٹ ہم نے اس پیسٹ کا کرنا کیا ہے اب یہ پیسٹ ہم اپنی نہاری میں شامل کر دیں گے تاکہ شوربہ ہمارا بلکل گاڑا ہو جائے اور کچھ دیر اب اسے ہم پکائیں گے آٹے کا پیسٹ ہم نے شامل کر دیا ہے اور اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اب اسے کچھ دیر کے لیے ہم پکائیں گے تاکہ شوربہ ہمارا بلکل گاڑا ہو جائے یہ دیکھیں خوشبو اس کی بڑی لا جواب قسم کی ہے ماشاءاللہ زبردست اب جو ہے تڑکہ دینے کے لیے فرائی پین میں ایک چمچ گھیل ڈالا ہے آپ آئل بھی لے سکتے ہیں آئل گرم ہونے کے بعد پیاز ہم نے براؤن کی ہے تھوڑے سے اور پیاز کے بعد آدھا چمچ کٹی ہوئی لال مرچ یہ دیکھیں اسے زیادہ نہیں پکانا بس کچھ دیر ہی پکانا ہے اور مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں اور اب جو ہے وہ تڑکہ دینے کا کیا زبردست آواز ہے اور کیا ہی زبردست خوشبو ہے یہ سین بڑا ہی دلکش اور زبردست ہے لا جواب قسم کی نہاری ہماری آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہی ماشاءاللہ یہ نظر آ رہی ہے اور کیا اس میں سے خوشبو آ رہی ہے اب اس کی کرتے ہیں گارنشنگ دھنیا ہم نے تھوڑا سا بارک کٹ لیا ہے اور کھیرہ اور ادرب اور کچھ ہم نے لیمو لیمو کے پیسیز بنا لیے ہیں اب اسے نکالتے ہیں ہم ایک پلیٹ میں ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں یہ آپ تمام احباب کی محبت ہوگی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اللہ کی قدرت ہے یہ اللہ کی نعمت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ نے انسان کو کیسی عقل دی ہے کہ ہم اتنے بہترین کھانے بنا سکتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یہ دیکھیں کیا کمال زبردست قسم کی نہاری ہماری تیار ہو چکی ہے آپ کسی کے لیے بھی بہت آسان ترکیب ہے آپ بنا سکتے ہیں لا جواب تو مجھے اجازت ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ